اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا حدینا اس سبیل اما شاکرا و اما کفورا انہا آتدنا للكافرین سلاسلا واغلالا و سعیرا انہا لبرارا يشربون من اسنکان مزاجها کافورا عینن يشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجیرا کیا انسان پر کوئی ایسا ازمانہ بھی آیا جب اس کا کہیں ذکر نہیں تھا ہم نے انسان کو ملے جلے نتفا سے پیدا کیا ایک مون سے اس کی تخلیق تھی اس کو کئی اتوار اور مرحلوں سے گزارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا ہم نے اس کو راستہ سمجھا دیا اب اس کی مرضی ہے شکر گزار ہو یا ناشکرہ مگر یہ سن لے کہ ناشکر گزار لوگ جو ہیں ناشکرے ان کے لئے ہم نے بیڑیاں تیار کی ہیں تاک تیار کی ہیں بھرچی آگ تیار کی ہیں اور جو لوگ اللہ کا حق ادا کریں گے وہ ایسے جام پییں گے جن میں کافور ملا ہوا ہوگا چشمہ ہوگا جس کے کنارے اللہ کے بندے بیٹھ کر پییں گے جہاں جی چاہے گا اس کی نالیاں اپنے گھروں میں لے جائیں گے قرآن مجید پر نظر دڑائیں اور اکل سلیم سے کام لیں تو انسان کا اصل جہور تفکر ہے سوچ بچار یہ ایک وصف ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے ہیوانات سے الگ ہے دوسرے ہیوانات نے علم میں کوئی ترقی نہیں کی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں تھے وہی ہیں مگر انسان کو اللہ تعالی نے نتک اطاف فرمائے ہر سوی لوگوں نے جو انسان کی تاریخ کی ہیوان و ناتک ایک ایسا زندہ وجود جو ناتک ہے ناتک نتک نہیں بولنے والا کئی گنگے ہوتے ہیں وہ نہیں نتک ادراک یہ اپنی معلومات کو ترقید دیکھ کر سن کر دیکھ کر پھر ان چیزوں کو اس طرح ترقید دیتا ہے کہ اس سے آگے مجہولات کا علم حاصل کرتا ہے آگے سے آگے نئی نئی چیزیں دریافت کرتا جاتا ہے اسی لئے اس نے پریس پھولے کتاب میں لکھیں میڈیا بنائے آگے سے آگے یہ ترقی کرتا ہے علم میں ادراک جو ہے یہ اس کا خاص وصف ہے اس لئے اس کو حیوان ناتک ایک ایسا زندہ حجود جو کچھ چیزیں سن کر دیکھ کر پھر ان کو اس طرح جوڑتا ہے کہ اس سے آگے نتیجے نکالتا چلا جاتا اور علم میں ارتقاء ہوتا اس لئے قرآن پاک میں اور حدیث رسول علیہ السلام میں اور نیک لوگوں نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ زور جس بات یہ تفکر ہے سوچ سوچنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ پھر روشنی ہوتی جاتی ہے جس کا ذکر حکیم صاحب فرمارا رہا تھے قلب دل وہ یہی بات ہے بلے بینہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کئی لوگوں کی آنکھیں بل کو روشن ہیں زمین آسمان میں آپ رہے ہیں وہ بہت رکی آفتا مگر دل اندھی بل میں روشنی نہیں ہے انہیں وہ بصیرت اصل نہیں انہیں کی شکیت اللہ پاک حرماتا جن کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں دل اندھی سب کچھ دیکھتے ہیں مگر یہ سوچیں ہی نہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کس نے بیجا ہمیں کدھر جائیں گے یہ انہیں کبھی نہیں سوچ سارے علم و فضل کے باؤزود اس بارے میں فرسوی گشتی و آگاہ نیستی جامیر حمد علیہ فرماتا تو فرسوی ہو گیا دانشور مگر یہ نہیں پتا چلا خود کو جاؤ آز کو جاؤ کیس کہ کہاں ہے تو کہاں سے آیا اور کون ہے اپنا نہیں پتا چلا من دی ان نون بڑے بڑے یورپ کے فلسفر بھی لکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو مجہول ہے جس کو انسان نہیں جانتا وہ خود اپنا آپ یہ انہیں علموں نے سے سکھایا کہ اپنے بارے میں سوچیں اسی لئے یہاں تک ریویت و میار نیک لوگوں نے بیانہ فرما کہ ایک گھڑی آدمی سوچ بچار کریں علیہ کا بیٹھ کر ذرا اپنے جل کو متوجہ کریں سوچیں تو یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بیٹھ ساری رات جانکتا رہے اور نوافل پڑھتا رہے اس سے بیٹھ رہے کہ وہ ایک گھڑی بیٹھ کر سوچیں امام علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ امام یہ کیا بات ہے تفکر فرمایا لے سن عبادت کسرات صلات و سان یہ عبادت نہیں ہے کہ آدمی زیادہ نفل پڑھتا رہے اور نمازیں پڑھے روزے رکھے یہ نہیں اسی کو جو لوگ کے بعد سمجھتے ہیں وہ ساری عمر کرنے کے بعد انہیں کوئی نور حاصل نہیں ہو دین کے بارے میں کوئی بصیرت کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی رسم کے پجاری ہوتی اِنَّا مَرِ بَادَ اَتْتَفَقْرُ فِي عَمْرِ اللَّهِ عَضَى اللَّهِ اَسْرِ بَاد جو ہے نا حقیقی کامل وہ اللہ کے بارے میں سوچ و بچار ہے سوچنا جو ہے اسی کے لئے اللہ قومی تفت کرو قرآن بار بار کرتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے فیضہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو سوچیں جو سوچے ہی نہیں ان کے لئے ایک کتاب بیکار ایک جادو کی ہے کہ نیا گھر بنایا وہاں قرآن رکھتے جہنے بھاگ دیں یہاں سے کوئی بیمار ہو گیا پھونکیں مار ہو جس غرص کے لئے آئی ہے کہ انسان کو بدل دیں اور دنیا میں انخلاف پیدا کرے یہ مقصد نہیں حاصل ہوگا وہ سوچیں ہی سوچ بیچار نہیں اس لئے سوچ جو ہے نا کہ تفکر اور تفکر بھی اس بارے میں کھول اٹھیں تو دھال کی آئی وہ کتوں ہاتھ آئیں پنجابی زمان میں مولی کو ہم صرف ماتے ہیں کہ یہ آنکھیں جس سے تم دنیا کی سہر کرتا کمپنی باغ دیکھتا نظاریں دیکھتا آپ شعریں ارپار یہ نہیں دل کی آنکھیں کھول اور یہ دیکھ وہ کتوں ہاتھ آئیں جب تو نہیں تھا تیرے ماں باپ بھی جانتے تیرا کہیں ذکر نہیں تھا اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا کہاں سے آ گیا یہی سوار اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کہا کہ زمانہ تجھ پر گزرا نہیں حل کیا یہ حقیقت نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو کہ ایک وقت ایسا گزرا جب تمہارا کہیں ذکر نہیں تھا تو کیسے پیدا ہوگا کوئی چیز جو نہیں وہ تو پیدا نہیں ہو سکتی نہ وہ اپنے آپ کو بناتی اور بین بنانے والے کے بھی کوئی چیز نہیں پیدا ہو بچہ تک نہیں مانتا یہ چیز خود بن گئے وہ نہیں کہا بتایا نا کس نے بنای تو خالق کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرتی تو وہیں پھر کس نے بنایا یہ سوچ ہے جس کی طرف پران متوجہ کرتا ہے اور مولوی غلامر صورت احمد علیہ وآلہ یہی بات فرماتے ہیں کہ کھول اکھی تودحال کے آئی دوسری چیزوں کو پتا کرتا پھلتا زمین کے صرفتار سے دھوڑ رہی ہے سورج کیا سے خود اپنا حال محروم کر کھول اکھی تودحال کے آئی اپنی حالت محروم کر تو کون ہے کہاں سے آیا کس نے بیجا کس گھلےوں کے تکارے چلےوں تے کی تاس لیا کس نے بیجا اس دنیا میں کیوں بیجا ہے اور کیا سامان دے کر بیجا یہ دیکھنے سوچنے کی تاکتیں نیکی بڑی کی تمید اتنے اصلا سے تجھے مسلح کیا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سلسلح چلتا رہے گا اس لیے اللہ پاک نے یہ سورہ جو اس نے دی اور اس سے پہلی سورت جو ختم ہوئی ہے نا قیامہ وہاں بھی یہی مضمون ہے ایحسہ بڑے انسان آئی اترا کس صبح کیا انسان یہ سمجھ رہے بیٹھا ہے کہ یہ یوں ہی بس کھلا سانٹ بنا چرتا چکتا رہے گا اور مر جائے گا کوئی مواخضہ نہیں ہوگا کہیں حساب نہیں ہوگا ایحسہ بڑے انسان آئی اترا کس صبح یہ انسان بے وقفر نادان یہ فرض کیے بیٹھا ہوا اسی طرح یہ خراج چھٹا رہے گا کبھی نہیں اس سے پوچھا جائے گا کیا ایک وقت یہ ایک بھون نہیں تھا جمنا جو ٹپکا دی جاتی ہے مجہور باپ ٹپکا دیتا اس کے بعد اسے کیا کوئی پتا نہیں کہ فیروبک کے مرانوں سے گلتا نہ ماں کو پتا نہ باپ کو ہمارا کیا اس میں تر ایک بھون پانی کی بھوند ہے فرما ٹپکا دی جاتی ہے بعد میں کوئی خبر نہیں کون اندھیروں میں اور قرآن کہتا ظلماتن سلاس کوئی لائٹنی ماں کے پیٹ میں تین پردیں پیٹ کا پھر رحم کا پھر مشیمہ جھلی تین پردوں میں چھپا ہوتا اور سب کوئی ٹھیک چھاک بن گا کوئی گربن نہیں ہوتی ہر کی درست بن رہی ہے اور بنتا بھی پھر ایسا ہے جو قرآن پاک میں نزلی ہے فرمایا سمہ نشاہنالخلقر آخر کوئی دوسرے سیارے سے آئے ہیں اسے یہ کہا جائے گیے علامت الدھر اور یہ جرنیل اور یہ فلسطی ایک پانی کی بوند ہے اور یہ جسے بنتا کافر کہتا تم ہو یہ تو پری ہے یہ کیا ہے یہ کترہ ہے پانی وہ کہا ہے نہیں جھوٹ بولتے ہو سکتا ہے اسی کو سادھیرہ ہم دلالہ فرماتے ہیں دہد نتفارہ سورتے ٹو پری وہ کس کی کیا رہی گری ہے کہ ایک بوند کو وہ پری کی شکل دے دیتا لوگ فرمان جاتے ہیں ایمان وہاں لٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ایسا خوز ہے پری کی شکل دیتا ہے کہ کردست براب سورت گری کون ہے جو پانی پر تصویریں بناتا پانی پر تصویریں بناتا اور جب پیدا ہوتا انشانہ خلقناخر چینی کوئی نئی بن کر نکلتا دماغ اور بڑی دان شرقل اور فلسلے تو فرمایا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نہ تیرا کوئی اس میں حصہ نہ تیرے باپ کا بوند ایک چپکا دی پھر کوئی پتا نہیں پھر اس بوند کو وہ بوٹی بناتا ہے پھر ٹھیک پیدا کرتا سارے آزار ٹھیک چھاک پیدا کر دیتا اس میں ایک بوند سے بچی نکل رہی ہے اسی سے بیٹا نکل رہا ہے کیسی کامنسنس کی باتیں ہیں کوئی شریف آدمی جلا رہی سکتا جو ایک بوند سے یہ پیدا کرتا ہے وہ خدا اس پر پزر نہیں رکھتا کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے پانی کے کترے سے بنایا مٹی کی مٹھی سے بنا دے پھر اس میں آج نہیں ہے بے بسی ہے یہی بات سورہ میں اللہ پاک نے فرمائی کہ بتا ایسا وقت نہیں گزرا جب تیرا نشان نہیں تھا نا سنشے مذکور قدا ہی اندر وقت وہائے ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب تیرا کہیں نامی نہیں ہوتا تھا فیض وجود عدم تے چمکیا کھولے راز چھپائے اس نے فضل فرمایا اوپر سے اس طرح سایہ ڈالا میربانی فرمائی کون کہا پیدا ہو اور چھپے وہ راز جو سے سامنے آگئے تو اللہ فرماتا کہ ایسا زمانہ گزرا اور اسی لئے بڑے عارف اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں یہ ایسی نہیں ہوتی منتقی بیسے نہیں ہوتی توجہ ہوتے ہیں جو زندہ دلوتے ہیں ان کے لئے یہ نکتے بہت اچھت انسان اصل میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں دیکھتی ہے پتلی اس میں جو پتلی ہو بیکار ہو جائے سب لوگ بیٹھے ہیں ساری آنکھ ٹھیک ہوتی پتلی ختم کچھ بھی تو انسان پتلی کہا پتلی ہے تو دیکھنے کے لئے پیدا ہو اگر دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ کے جہان پر نظر نہیں ڈالتا خود اپنے پر نہیں توجہ کرتا کوئی نہیں سوچ بچار سے تو کام لیتا دور پسلی نہیں رہا اندھی ہو چکی آدمی دید اس پر باقی پوست اس رمیر امطلالہ ورمہ آدمی کیا ہے صرف دید کا نام ہے دیکھتا ہے تو آدمی ہے نہیں دیکھتا صرف ایک خال گوشت پوست ہے دید آن باشد قدید دوست ہے مگر دید بھی ہوئی قابل اعتبار ہے ورنہ یہ سارے رمیر عثمان کی پہمیش کر رہے کچھ نہیں دید یہ فرمایا دید وہی ہے جو دوست کو دیکھتی ہر چیز میں نظر آ گیا اور شیخ ابن عربی فرماتے کہ میرے شیخ جو تحبو مدین مگر بھی رحمت الرحل وہ فرماتے ہیں میں جس شیخ کو دیکھتا ہوں وہاں میں باق و یا کے ساتھ دی لکھا ہوا نظر آتا بی عارف میں میز دیکھ رہا مجھے نظر آتا کہ اللہ نے لکھ گیا بی کہ یہ خود بخود نہیں ہے میرے سارے قائم تم بھی چڑھ رہے بھی زمین و آسمان فرماتے ہیں ہر جگہ با جو آئے متکلم کی درمزہ بھی لکھا رہا در آتا کہ خدا پکار رہا ہے کہ یہ چیزیں بن سکتی تھیں اور چل سکتی ہیں اگر میں ساتھ رہا ہوں ہر بٹ میرا احزن اور حکم ہے جس کی وجہ سے کرنٹ آ رہا ہے اور یہ چڑھ رہی تو دیکھنا جو اس کے بارے فرمایا کہ بعض یہ نہیں ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھو زیادہ روزے رکھو حقیقی بات یہ ہے کہ سوچ بچار سے کام دیا اور سوچ بچار بھی جو ہے نا دوسری چیزیں اگر قرآن مریض نے بڑے تجب سے کہا پہلے کہا آسمانوں میں نشانیاں رمینوں میں مگر جب ہماری بڑیہ اپنی وفی آنفسکم آفالا سب سے رہو تمہارے اپنے اندر یعنی خدا کی قدرت کی نشانیاں تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا باقی نظر نہیں آتا تمہیں نہیں پتا اندے ہو نہیں سنا یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ تم نہیں تھیر ہے اب بنے ہوئے اور کتنی پاورے ہیں تمہیں سوچنے سمجھنے کی ایسے ایسے دماغ ہیں کہ لوگ نکتے سنتے ہیں کسی عالم سے دانشور سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کمپیوٹر میں یہ بھرا ہو فرماتا اللہ پاکہ تم تم سب چیزیں دیکھتے ہو اور یہ بالکل ایک بدیہ اور فطری بات ہے کہ جب ایک بنی ہوئی چیز کو دیکھتا تو اس کا بنانے وارا جو اس کی طرف دھیان پہلے جب امارت بنی دیکھتا فورل سامنے آج اچھے بات کوئی میوار ہے جس نے بنایا بے شک نہیں دیکھا میز بنا ہوا ہر کوئی کہا بھئی نجارت بڑھائی ہے جس نے بنایا ہزار آپ دریلیں دیں کہ نہیں خود یہ لکڑی چر گئی اور پھٹے جڑ گئے کوئی نہیں مانے بکواس کرتے جھوٹ بھٹنے ہی ہوتا ویکھیں نقش نکاشوں جانے تیسانے مصنوع قرآن کی بڑی باتیں پنجابی منظم کہیں ویکھیں نقش ہے اگر کہیں تو پینٹنگ دیکھتا ہے ذہن نہیں جاتا کوئی نکاش ہے جس نے بنایا ویکھیں نقش نکاشوں جانے فارن تو مانتا کسی نکاش کا ہی کاربان تیسانے مصنوع اور اگر کوئی چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے تو کاری گر کا دیان فارن آ جاتا خود برویخ رقم پر ساری آخر تیگ شروع چھوڑ دوسری چیزوں کو اپنی کہانی پڑ کہ پہلے تم مٹی تھا ترے باب نے غذا کھائی وہ نتفہ بنا کر ماں کے رحم میں گیا کتنے مرلوں سے گزرا اور اب تم کیا بنا ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا وقت گزرا آیا ہے کہ تم نہیں تھا تو کس نے بنایا پھر اِنَّا خَلَقْنَ الْإنسَان اِنَّا بے شک کس میں بھی ایک نا ہے پھر خَلَقْنَا میں بھی نا ہے بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا کسی دوسرے نے پیدا کیا نہ تیری ماں نے بنایا نہ باب نے کیا پتا کہ اس بون کے ساتھ پھر کیا گزر کی کون جانتا کیا بنتا رہتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہم تیری نوک پلک سموارتے رہے میں نتفہ تیرے ایک بون پانی کی ہمشان ملی جو ماں کی طرف سے بھی آیا باپ کی طرف سے آیا مل گیا پھر پیدا ہو گیا بچہ نب تلی ہے کئی مرلوں سے اس کو ہم نے گزر رہا فضیان اللہ سمیم بسیرہ پھر سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا سننے والا دیکھنے والا یہ نہیں صرف کہ کان سن سے آنکھیں دیکھتے ہیں یہ سارے علم کے جو میں نا دونوں ماخذ انسان علم جتنا سیکھتا ہے سن کر اور دیکھ اس کے بعد پھر دل کی باری آتی ہے دل ان کی معلومات کو جوڑ کر اس سے آگے نتیجے نکالتا ہے وہ قلب اور فاد کا مرلہ جس سے پھر ادراک اور جو ندکہ پیدا ہوتا سنتے دیکھتا جانبڑی مگر وہ اپنی معلومات کو مرتب کر کے ان مقدموں کو جوڑ کر نئے نتیجے نہیں نکال سکتے مجولات کا علم نہیں حاصل کر سکتے انسان کرتا تو اس کے لئے دو ذرائے کانوں سے سنتا ہے کیوں لوگوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ان معلومات کو جوڑ کرے ساری فائل کو دیکھ کر پھر آگے سے آگے نائے نتیجے ان کے علم بڑھتا جاؤ تو سمیم بصیرہ علم کہ علم سیکھنے کے لئے تیزے ساری کفتیں دے دی تو سوچ سمجھیں اور اسی لئے انسان جہالت سے سخت نہ پرد کر آپ دیکھیں جو انسان میں فطریش چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا اگر صحیح علم ہو جائے تب ورنہ غرط معلومات سے خلاپ اور کرنا چاہتا دھوکی کہاں نہیں بنایا گا کہ نو علیہ السلام بھی کشتی کسی نہیں رمی جوڑی مطمئن نہیں ہوتا کسی نہیں کہتا کچھ نہ کوئی بتا ہونا علم حاصل کرنا چاہتا چاہے وہ نہ ہی صحیح ہو موضوعی بنانا پڑے جہارت فراضی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بات نہیں آتا علم تو اللہ فرماتا ہے ایک تو اپنے اندر یہ دیکھ تو نہیں تھا اور اب تجھے میں نے علم حاصل کرنے والا بنایا تو اس میں یہ شاعر کیا کہ سن کر دیکھ کر پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ تو معلومات کو جوڑ کر اپنے علم میں ترقی کریں اور ساتھ یہ اللہ پاگنے آپ دیکھیں سمیم بصیرہ کا سننے والا دیکھنے والا سننے کو پہلے ذکر کیا جس کو علمہ ابن تحمیر ہم تلالہ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھی چیز یقینی ہے سننی کی نسبت زیادہ یقینی مگر وسیع جو دہرا ہے علم حاصل کرنے کو سمع دیکھی چیزیں زندگی میں کروڑ میں سے ایک آدھ دیکھ سکتا آدمی باقی سارا جان جو بڑھا ہوئے اس کے بارے میں جو معلومات ہوں گی ماضی کے بارے ہی ہاں سن کر سنیں گا ٹیلیویئن سے سنیں یا کتابوں سے سنیں یا کسی بات نہیں سنیں تو اگر سننے پڑے تو باہر ہی نہیں بیسے کر رہے دیکھیں گے تو مانیں گے تو فرماتا کہ کہانے ملے کیوں ہیں اور اللہ پہلے اس کا جنگی سمعی کا کیوں کیا کہ زیادہ تیرا علم سمعی ہوگا سن کر اس میں تو بیس کر سکتا کہ بیان کرنے والا سچا ہو دیانت دار ہو جتنی مرضی تحقیق کر لے مگر یہ دروازہ آ کر تو انہیں بند کر رہی ہے یا نہ کہ میں نئے سرے سے عرف سے شروع کر کے خود دیکھتے کر تو عرف بے بھی نہیں پڑ سکتا ساری جنگی میں لوگوں نے جو محنت بیا وہ ماننی پڑے گی تو ہے سمی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا اگر یہاں ہی بات رہتی پھر بھی کمی تھی کہ علم تو ہے مگر جانتا نہیں کہ نیکی بڑی کیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھی میں نے کسر نہیں چھوڑی ہر شخص کو اخلاقی حسنی جیسے علم کی جسدو انسان میں فتری ہے نا اسی طرح یہ تمیز جو ہے کہ کچھ چیزیں وہ ٹھیک سمجھتا کچھ کو غرط کافر ہو بہدین ہو ہر چیز کو ہر آدمی اچھا نہیں سمجھتا یہ فرق ہو سکتا کس کو کو اچھا ہے مگر یہ حصہ جو ہے نا کہ کسی چیز کو وہ حرام سمجھتا کسی کو حرار کسی کو غرط کسی کو صحیح یہ فرق ضرور دنیا میں موجود ہے اللہ تعالی ہم نے تجھے نیکی اربضی کی پہچان عطا کی کسی کو دوسریہ فرمایا وہ حضائنہ اور نجدین پیدا اس کے وقت سے دونوں راستے سمجھا کر بھی جائیں تو جانتا کہ ساتھ چچی چیز ہے جھوٹ برا اور جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ اگر وہ معاملہ آپ کریں جو جھوٹ بولتے ہیں آپ ان سے جھوٹ بولیں اور انہیں پتا چلے جا اس وقت جو ہوں گے وہ جرم کہیں بھئی کیوں نہ رات ہوتا ہے جو ظلم دوسروں سے کرتے ہیں ان سے ساتھ ظلم کیا جائے پھر چلائیں گے تو جانتا ہے ہر انسان پیداشی اخلاقی حص بھی مشرق مغرم میں دیریئر مسلمان میں موجود ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ پسند کرتا کچھ تو نہ پسند کرتا انہا ہزائینا اسے دیکھ دے جائیں علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی یہ سمار بسر نیکی بدی کی تمیز دی اب یہ مرالہ تھا کہ سب کو جانتا مر کیا کریں بیچارہ مجبور کرنے زبردستی اللہ اس سے گناہ کراتا ہے کہ یہ بھی دین کی جر کارنے کے لیے بہت غلط مسئلہ ہے جو ظلموں نے نکالا اور جب دین اسلام کی بربادی شروع ہوئی اس وقت بھی یہی مسئلہ اسلام میں پیدے چھڑا گیا جب بیت اللہ شریف جناہ دیا گیا مدینہ ترسول تین دن لوٹا گیا ہزاروں سابر تابین مارے گئے اہل بیت رسول کا قتل عام ہوا تو دنیا میں ہل چل مچ گئی رہون نے کہا یا کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہا ہے تو اس وقت اسی مسئلہ کا سہرانی ہے پہلے یہی بیث مسلمانوں میں چھڑی کہ یہ کیا کریں بیچارہ ان کی قسمت میں لکھا ان کو نہیں براکانا چاہیے اللہ کی مرضی یہی دی تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو یہ بہانہ بناتے ہیں فرمایا کازہ بہانہ یہ اللہ کے دشمن بکواس کرتے ہیں جھوٹے کرتے ہیں خود ہیں جرم اللہ کی رمہ لگاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تو جو اسلاح لے کر آیا دیکھ کیا کیا چیزیں دیئے سننے اور دیکھنے کی طاقت دیئے تاکہ علم حاصل کریں نیکی عربزی کی پہچان بھی ہے کہ تو کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پہشاب اور پانی میں کوئی فرق ہے نہیں پیداشی طور پر تو جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے سب سمجھا کر بے جا اب ہے کہ آزاد بھی ہر شخص اپنی مرضی سے راستہ چنتا ام شاہ کرم و ام محرور کوئی نہ کہا کہ اللہ کسی کو صبر دستی نیک بناتا ہے یا گناہ گار ڈھوٹ اب جس کا جی چاہتا ہے وہ شکر بزار بنے جس کا جی چاہتا ہے ناشکرہ یعنی آزادی اور اپنے ارادہ میں خود مختار ہونا یہ بھی یہ فرمایا یہ اب یہ ساری چیزیں ہیں علم بھی ہے نیکی بزی کی پہچان بھی ہے کرتا بھی اپنی مرضی سے تو اس سے لازمان پھر یہ نتیجہ نے کہتا ہے جس کو ہم جمہتر میں کہتے ہیں نتیجہ ہے سریع اب مکرہ نہیں جا سکتا کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ جس میں یہ تین دیسے ہوگی وہ قابل مواخضہ ہوگا آنسرے بلوگا وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ہو گیا کم پوچھتے ہو دنیا کی عزادت نے نہیں بلا رہا ہوں گی کٹھرے میں پولیس بھی آ جائے گرفتار کرنے وہ کہا یار میرے پیچھے کون پر گیا ہو مجھے عزادی دو کہہ رہے نہیں عزادی نہیں تو سب کچھ سمجھتا اور اپنی مرضی سے کر رہا اس لیے تیری جان نہیں چھوٹ سکتا کوئی بے اکل ہوتا پاگل ہوتا یا ایسا کہ بے باس اور مجبور ٹھیک ہے اس کا بنا تو سب کچھ سمجھ کر رہے یعنی علم اور اخلاقی حص لیکی بلی کی تمیز اور اپنی عزاد مرضی سے فیصلے یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ارادمی پھر جان نہیں چھرا سکتا کہ ایسے سے حساب ضرور ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ جب دو راستے سے ادھر بھی چل سکتا تو نے یہ کیوں چھرا تجھے بتانا ترجیح یہ ہے کہ بلا مرضی نہیں ہو سکتا دونوں میں سے تُو کلا تو کیوں چلا اس وقت تیرے ذہن میں مرضی کیا تھا کس وجہ سے تُو نے اس کو ترجیح دی اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی یہ اختیار کے ساتھ بلکل اس طرح جسم کے ساتھ سایا یہ مسئلہ الگ ہوئی نہیں سکتا اس لیے کوئی پاگل ہو جائے کوئی سمجھو مجبور ہو جائے دین اس کو رہ دیتا کہ نہیں پکڑو نہیں اس کو لاچار کر دیا گیا کفر کا کرمہ بھی اس نے مجبور ہے اس کا اختیار ختم تھا نہیں پوچھا جائے اسی طرح ایک عورت کو اگر بے بس کر کے کسی نے زنا کیا دیکھو نا اور کوئی سزا نہیں اس کو دی جائے گی زانی کو سزا زانی کو سزا دی جائے گی مجبور مستقرہ کو نہیں یعنی دین اخترام کرتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے کام پیان اس پر پکڑو اور یہ ایسی بات ہے کہ امیر احمد اللہ نے کتے تک کو پتا ہے کہ کس بات میں انسان مجبور ہے کس میں مختار اگر یہ اس کو پتھر مارے وہ پتھر کی طرف نہیں جاتا ہے اس کو کٹنے کیلئے دوڑتا ہے وہ جانتا کہ پتھر بے باس ہے یہ حرامدازہ شرارت کر رہا ہے اللہ کہتا ہے جب علم بھی بیا دوں نیکی مرضی کی تمیز دے دیں اور آزاد چھوڑا اب حساب کیوں نہ پوچھ لیا جائے گا کہ تُو یہ کام چونی کر سکا اور یہ کیوں کیا اسی کو بیان فرما دیا کہ راستے دونوں کھلے ہیں مگر انجام ملا گئے ناشکرے بنوں گے اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرو گے اِنَّا تَدْنَا الْقَافِرِينَ صَلَا سَلَا وَغْلَا عَلَا مَسَهِرَا تو پھر ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ایسے باغیوں کے لیے بیریان بنا دی ہیں پاہوں میں زنجیر نے رال بھی جائیں گی گلے میں توپ ہوں گے تم سر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکو گے صحیرہ اور بھڑکتی و آگ ہو گی جو کبھی نہیں بجے گی اور جدنا ہم صحیرہ ہم اور اس کو برکاتے چلے جائیں اس اندن کا سامنا کرنے کے لیے یار ہو جائیں اتنی خوبیاں خدا نے دی اور تم کھلے سانے پھر سے رہو گے اور اگر تم ان الابرار ابرار بن جاؤ گے اسرائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ حمید الدین فرائی فرماتے ہیں بر نیکی تو ترجمہ ہے ہی مگر فرناتے ہیں بر کا اصل معنی جس سے بروں اور بار نکلا وفائیات کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دینا جب کچھ دین خبول کرتا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیری غرامی میں زندگی گزاروں باہل اللہ کا یہ مفہوم اب دیکھے گئے نا اللہ کے تورا کیا ان لبرار جو اپنا وعدہ نبا دیں گے ساری زندگی پھر اس طرح گزاریں گے کیا ہوگا پھر وہ تو آگ میں جلیں گے یشربون من قاسا اور یہ ایسے بھرے ہوئے جان پییں گے شراب تحور کے کانا مزاج و آگ کافورا جو اس میں خوشبو کے لیے اور چھنڈک پیدا کریں یہ کافور بھی ملا ہوا ہو خوشبویں آ رہی ہوں گی لپنیں آ رہی ہوں گی این یشربو بیاباد اللہ اور یہ پییں گے بھی کسی جنگل میں نہیں یو جار میں نہیں فرمایا ایسا چشمہ ہوگا جس کے کنارے لبے جو فرسی لٹس پڑھیں اردو پڑھیں عربی پڑھیں شراب پینے والے جان پھوش ہوتے ہیں کہ وہاں بھاگی چاہو دریا بہرہ ہو یا کوئی چشمہ تو فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے ایسے چشمے کے کنارے بیٹھ کر پییں گے یفجرون آ تحجیرہ اور اس کے لیے انہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا کہ بہت مر رہتے ہیں کر کے مرید پہنچو نہیں اور تشماج ہوگا اس کی ناریاں جہاں جیتے ہیں گا بہا کر لے گا وہ ان کا حکم مانے گا جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں ہی آ جائے گا پییں گے مگر یہ نتیجہ جو ہے سامنے آ کر رہے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں دے اور بعد میں نیک بند دونوں مٹی ہو جائیں کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی عدل پر بہت بڑا ارزام ہے کہ ایسا نظام اور بے وقوف ہے کہ کسی نے اتھے کام کیے اس کو انعام نہیں دیا کوئی برائی کرتا مرا اس کو خدا نے سزا نہیں دی نہیں ایسا نہیں ہوگا حکم ماننے والے اور نافرمانوں کو برابر ہم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے بے حفظہ فیصلے کرتے ہیں کیوں پر خواست کرتے ہو کہ اللہ ایسا کرے گا اندیر نگریہ چاپ راجہ نہیں ہوگا یہاں پورا عدل ہوگا نکوں کو انام ملے گا اور بدوں کو سدا ملے گی تو اللہ پاک فرماتے ہیں تفکر سوچ بچار سے کام لو آنکھیں کھوڑ کر اپنی کہانی پڑ کہ تُو نہیں تاکھاں سے گیا کیا سامان لے کر آیا کت گلے ہوں کس کارے چلے ہوں تے کی پاس لیا کس نے بیجا ہے کیوں بیجا ہے اور کیا سامان لے کر آیا سامان بسر اخلاق کی حص اور نیکی بزی کا اختیار ان چیزوں کے بعد تُو کہے میرا حساب نہیں ہونا چاہیے تو آخرت کو چھوڑیں یہ ساری دنیا جو ہے کافر مسلم کیوں عدالتیں بنی ہوئیں کیوں پولیس ہیں کیوں پکڑ ہوتی ہے کہ تم نے کیوں نہیں کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے یار اس کی مرضی ججی چیکر اب دین کے ساتھ یہ ظالم چھٹا کرتا ہے کہ نہیں جبر نہیں ہونا چاہیے کوئی زنا کرتا شراب پیزا یار کیوں اس کو تنگ کرنا کھنے بھائی دنیاوی قانون کے لیے تنگ کیوں کرتے ہیں یہ جو آپ نے قانون بڑا ٹیکس نہیں دیتا اس نے ٹریفک کے قانون کے یہاں کیوں تنگ کرتے ہیں کرنے دو لوگ ٹکریں ہونے دو مرنے دو سادم ہونے دو یعنی اپنے قوانین کا اسلام کرانے کے لیے جبر کرتے ہو کہ ہم ایسا کھڑائیں دب اللہ کے دین کی باری آتی ہے اس بیچارے کو لا وارث اور یتیم بنانا چاہتے کہ اس کا کوئی والی وارث ہوں حالانکہ مسلمان حکومت کا تو کام ہی ہے کہ اللہ کے حدود کی پابندی ہے اب ان ظالموں نے جو سفارشیں کی ہیں اور یہ جنگ اخبار لکھتا کہ سوچ بچار کے بار جعوید غامدی مردود جو ہے لیڈر بنا ہوا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے کوئی نہیں شریعت کا کہ ہم کیوں اپنے قانون پر لاکبو کریں وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے حوالے کریں ان کے پادری پندر جو جیتے ہیں کرتے ہیں ہمارے قانونی لاکبو بے اسلامی حکومت کا ملاقب ہم امریکہ میں رہاں کہاں نہیں ہیں امریکی حکومت قانون نہ ہم پر لاکبو ہمیں بھیجنے پاکستہ کہتا کہ کہ کیوں شریعت بنی ہو ہمارے ملک میں رہ رہے ہو پبلک لاکب یہ زنا کچھ مرا پرائیویٹ معاملہ ہے پوری قوم اور ملکی بربادی کا مسئلہ ہے اس میں کونسی بات ہے کہ تمہیں چھوڑ جیا جائے شریعت قانون یہ شریعت قانون نماز روضہ نہیں ہے وہ ایمان رخیدے سے ہم نہیں پڑھ باتے وہ آخرت کا معاملہ مگر جیسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام دیکھیں نجران واروں سے موضہ کی شائعوں سے صلاح رہا بھی نہیں اسے زمین نہیں ملے صلاح کر رہے ہیں آپ نے قرمائے اگر سود ہوا نہ وہاں نجران میں سودی کاروبار ہوا موضہ ختم ہو جائے گا ہم لشکر کسی کریں گے فوج چڑھا دیں گے اس لیے جو ساری دنیا سے متعلق معاملے ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوتی وہ نہیں کرنے شراب اگر کوئی عیسائی یہودی اپنے گھر میں پیتا ہمیں چاہے مگر اگر وہ بازاروں میں کھڑا پیئے جو مسلمانوں پر سزا نافذ ہوتی اللہ کا دین نہیں چھوٹی دیتا کہ حکومت مسلمانوں کی اور اسلام احساس دلیل رسوہ کہ اس کو علانیاں توڑتے پھر ہیں کافر مدا قرآن اور اسی لیے ابن حضم رحمت اللہ فرماتے ہیں ان کو پناہ کیوں ملی ہے رہا کر حتی جزیادیں ہاتھ سے اور چھوٹے بن کر فرماتے ہیں یار چھوٹے بن کر کیا رہنا کہ وہ خدا رسول کے قانون کی مٹی پلیت کر رہا اور اکرتے پھر رہا کیا ذلت ہوئی ان کی یہ تو مسلمان ذریع ہو گیا ان کا قرآن و سنت اس لیے اگر رہنا ہمارے ملک میں قرآن و سنت کے قوارین کی پابندی کریں عبادات رتیبے نہیں ہم نواتے وہ آخرہ سے معاملہ مگر دنیا کا انترام قیم رکھ لیں کہ ہم کافر عورتوں کو بے پردہ نہیں پھرنے جائیں گے اگر کیا ہمارے دین میں نہیں نئی دین میں مسلمانوں کا ملک اس نے زناں پھیلتا بتماشی پھیلتی ہے تمہیں نکاب کر کے آنا پڑے گا یہ باتیں جو بے وکوف نہیں سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کر آکے اصل میں زناں کی چھوٹی جئے دی نہیں یہ تو حرامدادوں کی ہے کبھی کوئی بانہ بنا رہا ہے مقصد کہ یہ قانون سرے سے ختمی ہو زیر لوگ جو جو جی چاہ کریں زار میں برنا اللہ کا دین ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے ملک میں رہنے والوں پر بھی اپنے قانون نہ نافذ کرے تو خدا کی حکومت کی کتنی توہی اللہ تو ساری دنیا پر چاہتا ہے کہ میرا دین غالب جانگ لڑو یہاں تک کہ کفر کا خطنہ ختم ہو جار دین ساری دنیا پر اللہ کا ہو تو ساری دنیا پر تو علاقی رات تم اپنے ملک میں مٹیس پلیس کرانا چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا صلی اللہ رب العالمین ہم آتے ہیں کہ سوچا کرو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کریں اور اسی لئے نیک لوگ کہتے ہیں کہ صبح شام اگر پانچ سات منٹ آدمی نکال لی شکر گزار بندہ بننے کے لیے اور علاقی میں سوچتے کہ اب تو میری آنکھیں ٹھیک ہیں مگر اللہ نے بہرحال اندھے بھی پیدا کیا مہندہ پیدا ہو جائے کیا بنتا میری ٹانگیں درست ہیں مچال پھر سکتا اگر لولہ پیدا پھر کیا ہوتا اس طرح سوچنا شروع کر رہے ہیں ایک جو منٹ کے لیے یہ ہزار نفل نماز سے بہتر آدمی ان کی آنکھیں کھول جائیں گے کہ تو کیا بنا پھرتا اللہ نے دنیا میں ایسے نمونے نہیں پیلا کیے جو آنکھوں میں سرما ڈال دیں کیسے بھی بن سکتے اور ریشان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ مادرزاد اندھے جو پیدا ہوتے ہیں یہ کس جرم کی صدا ان کے ماں باپ کا کوئی گناہ فرمایا کوئی نہیں بڑی بصیرت افروض بات کہ یہ آنکھیں کھولنے والی کہ اللہ ان بیچاروں کیسے یہ پیدا کرتا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی یہ ایک سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے معلم ہے کہ بغیر بولے یہ سبق جتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جی پیدا کر سکتا اور ٹھوک رہے کھاتے ہیں لوگ سرک پر کھڑے ہیں اگر کوئی پہار کرا ہے تو شکر کر ٹھیک پیدا ہوا تو اللہ کا شکر گزار ہو جائے تو شکر کا جذبہ جب نشو نمہ پا جاتا یہ پھوارا ابر پڑتا کہ مجھے جو کچھ ملا میرا کوئی حق نہیں تھا تیرے محروم یہ محض اس کا فضل ہے سر جھک جاتا ہے وہ آدمی ہر وقت اللہ کی حمد پکارتا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا کہ میں کس سے ایک بنا پر قبر کروں پیڑی گلتے دس میں کران دعویٰ میرا نہیں تو مال بگانے ہو کوئی چیز میری ہے جس پر کہوں کہ میری میری جو نہیں دے تو بھورا اور جب چاہتا چھین لیتا بڑے بڑے صاحبان ایک ظاہر آپ نے کتے کی موت مرتے ہو دیکھ تخت اٹھلے ان کے پھانسیوں پر چڑے جنازے نہیں ہوئے اللہ دکھاتا ہے کہاں ہے ان کی بات سے یہ کر گئے کہ خدا کوئی نہیں خدا تو موجود ہے اس کا ہاتھ پیچھے رہتا ہے جب چاہتا ہے پکڑ گئے پھر ساری دنیا کہتا یار وہ فوج کہاں گئی وہ بلڈ پل گاڑیاں کہاں گئی کچھ بھی نہیں فیضا دیتا اللہ کہتا ڈرو میرے سامنے جو کر کرو میں ہی خارق و مالک ہوں میری دنیا شکر گزار رہا ہوں یہاں بھی برکتے اور آخرت میں بین آماد نہ شکرے بنوں گے تو وہاں جہنم وکے ہندن بنوں گے یہاں بھی صرف ترسوائی با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہی و صحابے میں